ہفتے کے آخری کاروبارے دن شہر بازار میں آج بھاری گراوٹ درج کی گئی آج سینسیکس میں 1441 انکوں اور نفٹی میں 431 انکوں کی گراوٹ درج کی گئی سینسیکس 1441 انک کی گراوٹ کے ساتھ 38297 انک پر بند ہوا تو نفٹی 431 انک کی گراوٹ کے ساتھ 11201 کے اس طر پر بند ہوا چین میں کورونا کے کہر سے پوری دنیا کے شہر بازاروں میں یہ گراوٹ دیکھی جا رہی ہے اکھل سوامی ارثشاستری جڑ گئے ہمارے ساتھ اس گراوٹ پر بات چیت کرنے کے لیے اکھل چی یہ جو گراوٹ ہے جو ایک بڑی گراوٹ ہے اس کو سیدھے سیدھے کورونا وائرس سے جوڑا جا رہا ہے جس کو لے کر پوری دنیا میں ایک بیچائے نہیں ہے آپ کتنے سہمت ہیں اس سے یا آپ کا کیا ویشلیشن دیکھیں یہ تو بلکل صحیح بات ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو پورے ویشمیٹ ایک اثر ہمارے ہاں ہوا ہے لیکن اس کے صندوق میں ایک چیز دیکھنا بہت آوشک ہے کہ اگر آپ ڈاؤ جونز اور نیتزیک کو دیکھیں اگر آپ نکھائی کو دیکھیں جو ان کی نورمل رینج تھی وہ ہمیشہ آٹھ جا سے تیرہ ہزار ہوتی تھی اس طرح داؤ جونز جو تھا وہ قریب تیس ہزار ٹیبل پر تھا اس کا مطلب اپنے جو پہلے کی ان کے شکر ہو تو تو سینسیکس گیارہ سو اٹالیس انگ گر کر بند ہوا ہے اور ایک بڑا ایک یہ بڑی گراوٹ ہے اور خاص طور پر اسے سیدھے طور پر کورونا وائرس کے حملے سے جوڑا جا رہا ہے جس سے چین میں کافی پڑا 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 ہے وہاں کے کاروبار پر بھی پڑا ہے اور اٹھائیس سو سے زیادہ لوگ وہاں مر گئے ہیں اور ظاہر ہے چین اس طرح سے ایک ویابارک شکتی ہے اس کے بعد یہ ایک گمبھیر سمسیا پنی ہے اکھل سوامی صاحب جڑے ہوئے ہمارے ساتھ جی سر آپ اپنی بات پوری کریے بیچ میں کچھ ویوہدھان آ گیا تھا دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو گراوٹ ہوئی ہے ویش ویوابی ہوئی ہے لیکن ویش دیکھیں کئی اور ڈاؤ جو نیز ڈیک کے اندر جو انہوں نے شکر چوا تھا وہ پچھلے شکر سے دھگنے سے جاتے کا تھا تو وہاں سے جو چار پرسن کی گراوٹ ہوئی ہے اور جو ہندوستان میں چار پرسن کی گراوٹ ہوئی ہے اس میں بہت انتر ہے دیکھیں جو سب سے خطرناک چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے جو کرونا وائرس کی وجہ سے اب کہا گیا ہے کہ جس سمیں گریٹ ریسیشن ہوا تھا دو جار سات آٹھ کا جس سپرائم ٹرائسیس ہوئی تھی اس سمیں جو ورڈ کی جی ڈی پی تھی وہ 2.4 پرسن پہ آ گئی تھی ہمارے دو مہینے پہلے کے جو آئی ایم ایف کے اندازہ تھا وہ تھا قریب 3.2 پرسن کا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورڈ is also going may go towards ریسیشن اگر ورڈ ریسیشن میں جاتا ہے اور ورڈ کی جی ڈی پی اگر اسی اس طرح پہ ہو جاتی ہے تو دو جار سات آٹھ پہ ہو جاتی ہے تو اسطحیتی بہت زیادہ کمبیر ہو جاتی ہے دیکھیں تیل کے مولیوں میں پچھلے سات آٹھ دن میں جو آپ نے گرابٹ دیکھی یہ سیدھے سیدھے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت کمبیر سبسیا ہے دوسری چیز آپ یہ دیکھئے کہ ایک طرف تو کرونا وائرس کی وجہ سے ورڈ جی ڈی پی میں گرابٹ آ رہی ہے اور دوسری طرف سے ہمارا دیش جو ہے وہ کمینل وائرس سے گرسٹ ہے تو یہ جو ایک ابھی تک جو اسطحیتی تھی کہ ہمارے دیش کے اندر سمسیائیں تھیں لیکن وشو اسطر پہ سمسیائیں نہیں تھیں اس لئے اس چیز کا ہم بہت جدے نقصان نہیں اٹھا رہے تھے اب سمسیائیں یہ ہے کہ ہماری جو سمسیائیں تھیں ہماری جو جی ڈی پی گر رہی تھی ہمارا جو انڈسٹرل پروڈکشن گر رہا تھا ہمارے جو سمسیائیں تھیں وہ برقرار تھیں لیکن جو وشو اسطر پہ چیزیں تھیں وہ اتنی کناب نہیں تھیں کورونا وائرس کی وجہ سے اور جو وشو اسطری جو فورن انسٹیٹوشنل انویسٹرز کی سیلنگ ہوئی ہے پچھلے چار پان دن کے اگر آپ دیکھیں تو جتنا فورن انسٹیٹوشنل انویسٹرز نے بیچا ہے کیول آج کی گرابت چار پرسنٹ کی آپ مد دیکھئے اگر آپ پچھلے چار دن کی دیکھئے تو ٹوٹل گرابت تو ساتھ آٹھ پرسنٹ کی ہے اور جب آپ جانتے ہیں کہ جب مارکٹ فال کرتا ہے تو مارکٹ اتنی تیجی سے فال کرتا ہے کہ اس کے سپورٹ لیویل سارے ٹوٹ جاتے ہیں آج کی ستیٹی میں جو کیول ایک اچھی گنجائش ہے کہ لوگوں نے ایکوٹی مارکٹ میں سسٹیمیٹک انویسٹمنٹ پرین کے مادیم سے ابھی بھی پیسہ لگا رہے ہیں بھگوان کرے گی ان کی ہمت نہ ٹوٹے اگر ایسا ہوا کیونکہ اب جو سمسیہ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ڈیٹ مارکٹ میں بھی ڈیفالٹ ہونی کی ستیٹی ہو رہی ہے ایکوٹی مارکٹ میں لوگوں کو ریٹرن نہیں مل رہا ہے تو اگر انویسٹرز کو ان چیزوں میں نہیں ریٹرن ملے گا اور وہ گولڈ اور سلور کی طرح اگر ٹرانسور ہو جائیں گے اور دیکھیں کشیوی دیش کی آتھک ستیٹی کے لیے جو سب سے ایک غلط چیز ہے وہ ہے کہ انویسمنٹ گولڈ اور سلور میں ہو جو گولڈ ایسی چیز ہے جس کا جو انویسمنٹ ہے وہ ٹوٹل انپروڈکٹیو کرییشن ہے ایکوٹی مارکٹ میں پیسا نہ جائے بینکنگ میں پیسا نہ جائے یعنی کل ملا کے اس ستیٹی کافی گمبیر ہے وائشوک گراوٹ اور ساتھ میں بھارتی بازاروں میں گراوٹ اور اس گراوٹ کا سیدھے مطلب ہے کہ لوگوں کی امید ٹوٹ رہی ہے ایک گمبیر سنکٹ دیکھنا ہے کہ کیسے دیش اس سے نکلتا ہے خاص طور پر جب ساماجی کے ستیاں اتنی خراب ہیں کہ دیش کی رازدھانی دنگوں میں سلگی ہے اور چالیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے تو انویسمنٹ کہاں آئے گا کیسے آئے گا یہ بھی ایک سوال